اب ذرا دوسرے مدے پہ چلتے ہیں اور دوسرا مدہ ہم لگتار بتا رہے ہیں قضیہ زمین بہت سر زمین لیکن قضیہ زمین کے حوالے سے سوال اٹھ رہے ہیں اور انہی سوالات میں آج جمہو کشمیر کے لیفٹن گورنمنون منوج سینان نے ان کا جواب ہی دیا سیناغر کے زون کے علاقے میں آج کا پروگرام تھا اور یہاں پر جمہو کشمیر کے لیفٹن گورنمنون منوج سینان نے کشمیری پنتوں کے لیے ناؤ سو تیس ٹرانزیٹ ریاجی گاؤں کا افتہ بھی کیا اور سیناغر کے زون کے علاقے میں انہوں نے جب یہاں پہ اس کا افتہ کیا یہاں پہ اس کا جو پروگرام چلا اس کے بعد جب میڈیا سننے بات کی تو انہوں نے یہی بتایا کہ ایک وقت تھا کہ یہاں زمین نہیں مل رہی تھی لیکن سرکار نے اب جو زمین نکالی ہے تو ہر جگہ سرکار کو زمین دستیاب ہے اور اس دستیاب زمین کو عوام کے لیے بھی استعمال کیا جائے گا انہوں نے کشمیری پنتوں کے حوالے سے ان کی جو گیسٹیڈ مکائیڈر کا معاملہ ہے اس حوالے سے بھی بتایا کہ پی ایس ان کے جو سبجکٹ سے وہ پی ایس کو بھیجے گئے ہیں اور ساتھ ساتھ میں راہل گانڈی کے حوالے سے بھی انہوں نے بتایا کہ سب ہی طرح کے انتظامات جو ہیں بارج وڑو یاترہ کے لیے سکیورٹی کے انتظامات کیے جا چکے ہیں تاہم زمین کے مدے پہ انہوں نے بتایا کہ اس سرکاری زمین پر قبضے کے لیے جو اختیارات کا ناجائز استعمال جن لوگوں نے کیا ہے انہیں کاروائی کا سامنا کرنا پڑے گا اور عام عوام کو اس مہم سے ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے لفٹنگ گارڈنر منوش سینہ کو ہی سنتے ہیں آپ سب لوگوں کے خیان میں ہے کبھی پچھلی بار جب میں آیا تھا یہاں تو دو آستانوں پر جا کر کے بارہ مولا اور بازی مولا میری مائگرنس کے گھر جلدی بنے اس کی کوشی شروع ہوئی گئی اور دوارہ سو پلیٹ جو ہے وہ اپریز میں اور دوارہ سو لیسنبر میں بھی جائیں گے سب سے زیادہ تعداد کشمیری مائگرنس کی جو نوپری کر رہے ہیں وہ سلینگر میں ہی تو ایک بڑا ہاؤسنگ پروجیکٹ کے سلینگر میں آج سروع ہوا ہے اور فیٹس کیس کی بینجینئر آر این بی نے کہا ہے کہ دیسنبر تک ہوں گھر کر رہے ہیں تو ایک جو ان کی خوابیت دکت تھی وہ جلدی سے جلدی اس کا سمادھان ہو جس کی ایک کوشیس پرساسن کے دوارہ نہیں جا رہی ہے میں سمجھتا ہوں کہ ان گھروں کے بن جانے کے بعد جو بھی کشمیری مائگرنس کی پلائی ہٹی ام پر کیسے منوش سینہ جمہو کشمیر کے لیفٹنگ گارڈنر زیون میں ناؤ سو تیس جو فلائٹس آج کشمیری پنٹو کے لیے بتایا گئے تھے ان کا افتاہ کر رہے تھے اور یہاں پہ ان سے جہاں راہل گاندی کی یاترہ کے حوالے سے بھی سوال پوچھ گئے سکیورٹی کے حوالے سے بھی سوال پوچھ گئے وہاں سوال یہ بھی پوچھا گیا کہ زمین کا معاملہ جو ہے کئی حلکوں میں عوام کا ایک بڑا حصہ جو ہے وہ اس کا ریاکٹ کر رہا ہے اس کا جواب اس کو مان نہیں رہا ہے بتا رہا ہے ظلم ہے راہل گاند یہ معاف کیجئے گا منوش سینہ سے سوال پوچھا گیا تو جواب ان کا یہی تھا کہ نہیں کسی بھی عام آدمی کو نہیں چھیڑا جائے گا یہ منوش سینہ نے بتایا لیکن زمینی حقائق اس کے مختلف دکھائی دیتے ہیں سرکار بتا رہیتی ہے کہ نہیں چھیڑا جائے گا نہ چھوڑی اور عوام کہتی ہے نہیں چھوڑا جا رہا ہے سرکار کہتی ہے نہیں چھوڑا جائے چھیڑا جائے گا سرکار عوام کہتی ہے نہیں چھوڑا جا رہا ہے اور یہ معاملہ شہرشین اگر کم ہے تو رول لیلیاز میں بہت زیادہ ہے اور بہت ہر علاقے سے خبر آ رہی ہے کہ انعدامی کا روائی ہوئی زمین نکالی گئی جو دیواریں تھی وہ گھرائی گئی پوسٹر لگائے گی ہر طرف سے آ رہے ہیں یہ خبریں اور انہی خبروں کے بیچ میں مظاہرے بھی ہونے ہیں پولٹیکل پارٹیز خاص طور پر مظاہرہ کری ہیں لیکن شام گئے مہبا مفتی نے ایک بیان دیا ہے مہبا مفتی بیان دیتی ہیں تو ان کے بیان تو تیز ہی ہوتے ہیں آج انہوں نے ایک اور بیان دیا ہے اور یہ بیان مہبا مفتی کا کچھ اس طرح سے تھا کہ یہ جو معاملہ ہے سرکار ہٹلر شاہی کر رہی ہے اور یہ جو زمینیں جو خالی کرائی جاری ہیں انہیں انڈسٹریل کے نام پہ کوڑے اور پونے داموں میں کچھ غیر ریاستیوں کو دیا جا رہا ہے انڈسٹری کے نام پہ انہوں نے جمہوں کی بھی بات کی کشمیر کی بات بھی کی ڈیموگرافی کی بھی بات کی لمبی بات انہوں نے کی اور اسی لمبی بات کا کچھ حصہ مہبا مفتی کی زبان ہی سن لیجئے گا دیکھیں ایک طرف سے راہل گانی کی یاترہ ہے دیش جوڑو بھارت جوڑو دوسری طرف سے بی جی بی کہتی ہے بھارت توڑو تو اب اس میں میں کیا کہوں سب سے زیادہ جو ہے لینڈ اس وقت جو گریب ہیں جو گاؤں میں ہیں شہروں میں ہیں ابھی گاندربل میں کتنی زمین لی گئی واپس لی گئی بارہ ملا کو دیکھ لیجئے پائر پل واما میں کون سے امیر لوگ رہتے ہیں بڑگاہ میں کون سے امیر لوگ رہتے ہیں بٹمالو کانوسٹنسی ہیں سری نگر میں جہاں لوگوں نے دکانے بنائی ہوئی ہیں تو یہ تو جان بوجھ کے لوگوں کو ڈیوائٹ کرنا چاہتے ہیں امیر اور گریب کے بیچ میں سب سے پہلا جو اس میں اٹیک ہو رہا ہے وہ گریبوں پہ ہو رہا ہے دوسری بات مجھے سمجھ نہیں آتی کہ یہ جو یہاں ہم لوگ رہ رہے ہیں سالہ سال سے ہمیں کہتے ہیں زمین کھالی کرو مگر جب ان کو انڈسٹریز کو باہر کے لوگوں کو زمین دینی ہوتی ہے کوڑیوں کے دام ان کو زمین دی ہے باہر کے لوگوں کو جو انہوں نے یہاں کوئی انڈسٹریز سیٹ نہیں کی ہے آپ سیکیورٹی فورسز کو زمین دیتے ہیں ہزاروں کنال اس کا کوئی حساب کتاب نہیں ہے مگر جو یہاں کی اصلی رہنے والے لوگ ہیں تو ان کو ان کے گھروں سے کھدیڑنا چاہتے ہو ان کی دکانیں توڑنا چاہتے ہو ان کے گھر توڑنا چاہتے ہو ان کے باغات کو ختم کرنا چاہتے ہو تو یہ تو نہیں چلے گا میں تو بتانا چاہتی ہوں گورنر صاحب کو کہ آپ کشمیر کے جمہو کے ڈوگروں کے اور کشمیری لوگوں کے صبر کا پیمانہ اب لبریز ہو رہا ہے چلیے مہبا مفتی صبر کا پیمانہ اب لبریز ہو جھکا اور مہبا مفتی نے بتایا کہ انڈسٹری کے نام پہ کوڑیوں کے دام زمین دی گئی ہے دی گئی ہے یعنی زمین دی گئی ہے لیکن انڈسٹری والا کوئی نہیں آ رہا ہے میرے ساتھ تائر چودری بی جے پی لیڈر ہیں اس وقت جمہو سے برائے رہے ہیں میرے ساتھ موجود ہیں تائر صاحب فون لائن پہ موجود ہیں تائر صاحب مہبا مفتی کا یہ بیان اور سرکار کا رہد عمل ذرا دونوں چیز جانے گا آپ مہبا مفتی کے بیان کو کس طرح سے دیکھ رہے ہیں بی جے پی اس کو کس طرح سے دیکھ رہی ہے آپ بی جے پی کے پروکتہ ہیں کس طرح سے دیکھ رہی ہے دیکھئے سرکار غریبوں کے ساتھ ہے عام عواب کے ساتھ ہے جو سرکار ہوتی ہے وہ عوام کی سرکار ہوتی ہے عوام کی بہتری کے لیے سوچتی ہے اور بھارتی جانتہ پارٹی جمہو کشمیر کے عوام کے لیے بہتر سوچتی ہے سرکار نے ایڈمیسٹریشن نے عونیبل ال جی صاحب نے اور ہمارے پریزیدنٹ رویندر رینہ صاحب نے بھی یہ بات کہی کہ عام آدمی کو عام انسان کو جو اپنے گھر میں رہتا ہے اس کو تنگ نہیں کیا جائے گا غریب آدمی کو تنگ نہیں کیا جائے گا لیکن حبہ مفتی جی شیط یہ بیان سنتے نہیں ہیں مجھے لگتا کہ ال جی صاحب کا پورا وہ سنتے ہیں کہ ال جی صاحب کیا کہہ رہے ہیں ال جی صاحب نے بھی یہ چیزیں دورائیں لیکن پھر اس طرح کی بیان بازی کرنا اور مجھے نہیں لگتا کہ اس طرح کی بے بنیاد بیان بازی کر کے وہ مفتی جی کا کوئی زمینی سطح کے اوپر پبلی کے بیچ میں جانے کی راستہ بنے گا وہ راستہ ان کے بند ہو چکے ہوئے ہیں سرکار کی جو مین نیت ہے وہ یہ ہے کہ وہ لوگ جنہوں نے بڑے بڑے مگرمچ جنہوں نے ہزاروں کنال زمین سرکار کی سٹیٹ لینڈ کو ہڑا پا ہوا ان لوگوں کے اوپر سرکار کی نظر ہے ایک عام آدمی غریب آدمی کے اوپر سرکار کی کوئی نظر نہیں ہے تاہید صاحب پانچ کے پنچ پروگرام میں ہم نے پہلی خبر جو بریکی خبر چلائی وہ اشفاق گوھر نے دی ہمیں اور اشفاق گوھر نے بتایا کہ ہنریبل سپریم کورٹ نے روشنی اکٹ میں بہت سے لوگوں کو سرکار نہیں مگرمتا ہے ان کو سرکار کے ایک ادارے سے غریب کی بات کی جائے غریب سرکار کہتی ہے چھیڑے گا چھیڑا جائے گا نہیں لیکن غریب کہتا ہے چھوڑا نہیں جا رہا ہے چھیڑنے کی باتیں چھوڑ نہیں رہے ہیں اور ہم نے مختلف علاقوں سے ہمیں جو ریپورٹ گراؤنڈ سے ہے کہ غریب کے اگریکلٹر لینڈ ہے غریب کے کہیں پہ کچھ ہے اسی کو ہٹایا جا رہا ہے اسی کو پورٹر لگ رہی تو تھوڑا سے کنفیوجنس ہے لوگوں میں اور مابا مفتی نے اسی تناظر میں اس سے کیش بھی ضرور کرے گی بکاشیز ای پولیٹیشن دیکھئے دیکھئے سمجھے ہم آنیبل سپریم کورٹ کی قدر کرتے ہیں سپریم کورٹ نے اگر ان کو سپیٹ دیا ہے لیکن میں آپ کو اس چیز کلیر کروں جب روشنی ایٹ کو لائے گیا تو روشنی ایٹ کن لوگوں کیلئے لائے گیا انہی لوگوں کیلئے تو لائے گیا اب اس ٹائم کی سرکاروں کی نیت صاف ہوتی تو ہر انسان کو اس کا بینیفٹ دیا جاتا ایک مرنے والے کو بھی دیا جاتا دو والے کو بھی دیا جاتا چار مرنے والے کو بھی دیا جاتا لیکن یہ جو ایک دو تین جو اپنے لوگوں کو چنا گیا اپنے لوگوں کو فائدہ دیا گیا اس کے اوپر سرکار کی نظر ہے اس سے بہت سارے لوگ ہیں وہ چیزیں سامنے آئیں گی لیکن عام آدمی کو غریب سماج کو غریب لوگوں کے لئے سرکار کھڑی ہے ان کو کوئی آنچ نہیں آئینے دیا جائے گی اس کے لئے ہمارے رویند رینہ صاحب نے بھی کہا ہے ایل جی صاحب نے بھی کہا ہے سینٹر ہائی کمارٹی بھی اس کے اوپر جو بات ہے بیئر ہے بہت شکریہ تاہل چودری صاحب بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کے لئے تھوڑا سا غریب کو راحت مل جائے رلیف مل جائے تو بڑی پتے کی بات ہے شاید بلا ہوگا غریب کا بھی سرکار کا